باب نو کا تعرف پانی اور روکی کچھ خبری دونوں اسرائیلیوں اور غیر قوموں کے لیے ہے کیونکہ پالوس نے کہا کہ وہ اپنے ذاتی ہمبتنوں کے لیے اپنے دل میں بڑا غم اور برابر دکھ رکھتا تھا اس لیے کہ پالوس اپنے ساتھی بھائیوں کے لیے کوائش رکھتا تھا کہ اسے دل سے اتنے پیارے دے کہ وہ ان کی خاطر نفرت انگیز بننے اور مسیح سے محروم ہونے کے لیے تیار تھا اپنے ذاتی جسم کے مطابق وہ واقعی ہی اپنے ہم وطنوں کا نجادی آفتہ ہونا چاہتا تھا اس آخری دور میں ہم بڑے پیمانے پر تمام دنیا بھر میں پانی روکی کچھ خبری کی منادی میں دلچسپی رکھتے ہیں سچائی کس کچھ خبری کو پھیلانا خدا کی عظیم ترین فکر ہے اور اسی وقت نئے سرے سے پیدا شدہ ایمانداروں کے لیے بھی اہم ترین مقصد بھی ہے آیا اسرائیلی آخری دنوں میں پانی اور روکی کچھ خبری کو قبول کریں گے یا نہیں یہ ایک دوسرا نکتہ ہے جو ہماری توجہ کھینجتا ہے ہمیں اسرائیلیوں کی خاطر یقیناً دعا مانگنی جاری رکھنی چاہیے تاکہ وہ نجادی آفتہ ہوں کیونکہ جب وہ خوشخبری کو قبول کریں گے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند کی عام دیسانی قریب ہے اس سال کے لیے میری دعا کے انوانات دنیا میں منادی کے لیے دعا مانگنا ہے اور اسرائیلیوں کی سچی خوشخبری کو قبول کرانا ہے میں یہ بھی دعا مانگ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل اپنے ذاتی لوگوں میں سے خدا کے خادمین پیدا کرے خدا نے ایک بار اسرائیلیوں کو اپنی شریعت دی اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں قائنوں کی بادشاہت بھی دی مسیح بذات خود جسم کے مطابق آیا اسرائیلیوں نے پھر بھی یعنی انہوں نے اس پر ایمان رکھنے سے انکار کیا اور اب تک اس کی مرضی کے خلاف رہنے کے وسیلہ سے خدا کے خلاف ہیں خدا نے ہمیں بتایا کہ وہ مشکل سے ایمان پائے گا جب وہ دوبارہ آئے گا یہ خدا کی مرضی ہے کہ پانی اور روکی کشخبری یروشلم سے شروع ہو کر تمام دنیا میں پھیل جائے تاہم لوگوں کے دل آج کل سخت ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ سچائی ڈھونڈنے سے پرے جا چکے ہیں حال ہی میں ایک فلم بنام دی لاسٹ آف ٹرائسٹ پیشن آف ٹرائسٹ جس نے یسو کو ایک ناجائز بچے کے طور پر پیج کیا کوریا میں ریلیز ہوئی اور یہ کفر سے بھری ہوئی تھی اور اس کا مرکزی خیار مرکزی پیغام تھا کہ یسو کبھی خدا نہیں تھا بلکہ محض عام انسان تھا جسے انڈیا کا شہزادہ صدار تھا جو بدہ کے طور پر زیادہ مشہور ہے یہ فلم سچائی کو کچلتی ہے کہ یسو خدا اور ہمارا نجات دہندہ ہے اس لئے خدا نے کہا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا لوگا کے انجیل آٹ باپ اس کی اٹھارائیت یسو مسیح جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں خدا ہے اپنی مخلوقات سے بلند و بالا اور عبدیت تک ستائش کے قابل ہے اسرائیلیوں میں پیدا ہوا یہونہ سے ببتسمہ لینے کے وسیلہ سے بین انہوں انسان کے تمام گناہوں کو اس نے اٹھا لیا خون بہایا سلیب پر مر گیا پھر مردوں میں سے تیسے دن جی اٹھا اور ان سب کا نجات دہندہ بن گیا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں خداون نے جو خدا کی راستبازی بن گیا ان کو رازباز شہرانے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے یعنی ہمیں چھڑایا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں پالوس نے ہمیں بتایا کہ علاوہ عرضیں اتنے سارے اسرائیلی موجود ہیں جو ابراہم کی نسل اور وہ جو خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں صرف وہ ہیں جو یسو پر ایمان رکھتے ہیں اسرائیلی مستقبل میں بہت ساری ازمائشوں اور عزہ رسانیوں کا سامنا کریں گے خدا کی مرض یہ ہے کہ ان میں سے بعض ہمارے خداون پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنے کے لئے آئیں حتیٰ کہ گو ہمارا خداون دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا چکا ہے اسرائیلی میں سے ان کو شامل کرتے ہوئے وہ اب تک اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسو پر ایمان رکھنے سے انکار کرتے ہیں کیا آپ کمزور ہیں ہم میں سے بعض شاید دوسروں سے کمزور یا طاقتور ہو سکتے ہیں لیکن خدا کے سامنے ہم سب بدکاریوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں جو گناہ سے آزاد ہیں صرف ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کہ ہمارا خداون دنیا زمین پر آیا اپنے ببتشمہ کے وسیلہ سے اپنے کاندوں پر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور پرکھا گیا اور ہماری جگہ پر سلیب پر مر کر سزا برداشت کی ہمیں یقیناً ستائش کرنی اور خدا کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے جو ہمیں گناہ سے آزاد یعنی اپنے لوگ بنا چکا ہے ہمارا خداون واقعی عظیم ہے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہر چیز انسان کی وجہ سے وجود رکھتی ہے مثال کے طور پر وہ سوچتے ہیں کہ قوانین انسان کی بنائیں اور ان کے لئے وجود رکھتے ہیں تاہم ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ ہر چیز انسان سے شروع نہیں ہوئی چیزیں صرف خدا کی مرضی کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہیں خدا نے اس دنیا کو اور تمام کائنات کو پیدا کیا حتیٰ کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین جو ہم پر حکومت کرتے ہیں اپنے وجود میں خدا کی مرضی پر بنیاد رکھتے ہیں کیونکہ خدا ہر چیز میں کام کرتا ہے اور چیز اس کی مرضی کے مطابق ظاہر ہوتی ہے ہمیں یقیناً تمام چیزوں میں اس کی راستبازی دریافت کرنی چاہیے جب ہم کمزور تھے جب ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا اور جب ہم اپنی گناہگاری کی وجہ سے اس سے جدا تھے خدا نے ہمارے پاس یسو مسیح کو بھیجنے کا وعدہ کیا اس نے یسو کے مجسم اور اس کے ببتسمہ کے وسیلہ سے اپنا وعدہ پورا کیا یعنی جس کے وسیلہ سے اس نے ہمیں دنیا کے گناہوں سے آزاد کیا اب جب پانی اور روح کی خوشخبری دنیا کو ہر کونے میں پھیلتی ہے خدا کا اصل منصوبہ مکمل ہوگا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دنیا میں واقعات ظاہر ہو رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں امریکہ اور اسرائیل مرکز ہیں میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کی مداخلت کے بغیر ایک اور عالمی جنگ بلکل ممکن ہے جب ورلڈ ٹیٹ سینٹر گرے ان کا زبردست اثر تمام دنیا پر محسوس کیا گیا اگر دنیا بھر جنگ میں نکل جاتی ہے اس وقت اور دور میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم یقینا دوسری عالمگیر جنگ سے شفایاب ہونے کے قابل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ فطرت ہماری وجہ سے مکمل تباہی کی ساری تباہکاریوں سے دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس طرح یعنی سلامتی سے بھرپور دنیا میں پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرنے کے قابل ہونے کے لئے دعا مانگیں گے ہماری پریشانی یہ ہے کہ دنیا میں سلامتی کے بغیر ہم شاید ایسا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہم سب کو سلامتی کے لئے دعا مانگنی چاہیے جنگ اور دہشتگردی کو ختم کرنے کے لئے کوشش کرنی چاہیے کوئی انسان کا بنایا ہوئے مذہب انسان کے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتا صرف یسو مسیح اور وہ تنہا ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے چھڑا سکتا ہے صرف اسی کہ یہ ہونا سے ببتسمہ کے وسیلہ سے اور سلیپ اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہ مٹائے اور پرکھے جا سکتے ہیں یہ برکت ان کو دی گئی ہے جو خدا کی راستبازی پر ایمان رکھتے ہیں واحد طریقہ جس سے ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں مسیح کے ببتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کوئی دوسرا طریقہ موجود نہیں ہے ہم رسمی توبہ کی دعاوں کے وسیلہ سے فدیہی آفتہ نہیں ہوتے جس طرح بہت سارے مذہبی لوگ کرنے کی ترجیح دیتے ہیں بلکہ ہمارے گناہوں کے فدیہ کا واحد طریقہ خدا کی راستبازی پر ایمان رکھنا ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے مکمل طور پر اور کلی طور پر یسو کے مجسم ہونے کی وسیلہ سے جس نے اپنے ببتسمہ اور سلیپ پر موت کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا ہمیں آزاد کر چکا ہے ہم پانی اور روحی خوشخبری کی سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے نجادی آفتہ ہوتے ہیں اس سچائی کی یقیناً دنیا کو ہر کونے تک منادی کرنے چاہئے ہمیں یقیناً پہچھاننا چاہئے کہ یہ اسرائیلیوں کا اس طرح غیر قوموں کا اس سچائی پر ایمان نہ رکھنے کا گناہ کیا ہے ہر کسی کو یقیناً پانی اور روحی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہئے دونوں قومیں اسرائیل اور غیر قومیں بچ نہیں سکتے بلکہ گناہ کرنا جاری رکھتے ہیں جب کہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن ہمارے خداون نے ان سارے گناہوں کی ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لئے اپنے ببتسمہ کے وسیلہ سے فکر کی کیا کوئی یسو کے ببتسمہ اور اس کی صلیبی خون کو سچائی سے زیادہ سادہ اور صاف ہو سکتی ہے کیوں یحنہ نے یسو کو ببتسمہ دیا اس نے یحنہ سے ببتسمہ لیا مسلوب ہوا تاکہ وہ ہمارے تمام گناہ ایک ہی بار اٹھا سکے اس سچائی پر ایمان نہ رکھنے اور اپنے دلوں میں اسے قبول نہ کرنے کی وسیلہ سے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے ذاتی تباہیوں کی طرف رکھ کیے ہوئے ہیں ببتسمہ جو یسو نے حاصل کیا اسی طرح مطیق انجیل تین باپ اس کی پندرہ آئید ساری راستبازی کو پورا کرتا ہے لفظ اسی طرح یونانی میں ہو توس گیر ہے جس کا مطلب ہے کہ اسی طریقہ سے مناسب ترین یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے یہ الفاظ ظاہر کرتا ہے کہ یسو نے ناکابلے دھراو طریقے کے طور پر ببتسمہ کے وسیلہ سے خود پر نسلی انسانوں کے گناہوں کو اٹھا لیا جو اس نے یحنہ سے حاصل کیا کیونکہ یسو نے دنیا کے تمام گناہوں یحنہ سے ببتسمہ لینے کی وسیلہ سے اٹھا لیا اور وہ سلی پر اٹھانے اور میری خاطر اس پر خون بہانے کی قابل تھا ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ یہ فدیہ کی سچائی ہے اس کے وسیلہ سے ساری نسل انسانی اپنے گناہوں سے ازاد ہو سکتی ہے ہمارے خداون نے ہمیں بتایا اگر تم میرے کلام پر قائم رہو تو حقیقت میں میرے شاگر ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو ازاد کرے گی یسو کا ببتسمہ اور اس کا خون خدا کی سچائی ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے چھڑاتی ہے یہ مکمل طور پر خدا کے تحریری کلام پر بنیاد رکھتی ہے فدیہ کی سچائی حتمی ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ عبدیت تک ہے یعنی خدا باپ نے یسو کے ببتسمہ اور اس کے سلیبی خون کے وسیلہ سے گناہگاروں کا فدیہ دلوانے کا فیصلہ کیا یہ اس کی مرضی ہے جب ہم اپنی خلاصی کے لیے اس کے ببتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کیا مقرر کر چکا ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ صاف ہوتا ہے جب ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اگر آپ ابھی اسی لمحے مسیح کے ببتسمہ اور اس کے سلیبی خون یعنی فدیہ کی سچائی پر اور اپنی خلاصی کے طور پر ایمان رکھتے ہیں تب آپ ابھی راستباز ہیں دوسری طرف اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تب آپ ابھی تک گناہگار ہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کی اور خدا کے جلال سے محروم ہیں ہم اپنے تمام گناہوں سے معاف ہو سکتے ہیں اور صرف ہمارا نجات دہندہ کے طور پر یعنی فدیہ پر ایمان رکھنے کے وسیرہ سے خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں کوئی وجہ موجود نہیں کہ کیوں کسی کو پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے کوئی موجود نہیں ہے جسے خلاصی کی اس خوشخبری کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے کیوں کسی کو اس پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے جب پانی روح کی خوشخبری کی سچائی اتنے واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کیا آپ اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے یہ اس کی غیر رضا مندی نہیں ہوگی دنیا بھر میں بہت سارے پانی اور روح کی خوشحبری کو قبول کر چکے ہیں اور اسے حد تا کہ آگے پھیلانے کے لیے منادی کر رہے ہیں ان میں سے بعض ہماری کتابوں کو بانٹنے کے لیے رضاکار بننے کا وعدہ کر چکے ہیں اگر آپ صرف صلیبی خون پر صرف ایمان رکھنے کے وسیلے سے اپنے گناہوں سے آزاد ہو سکتے تھے تب اس دنیا میں ہر کوئی راستباز اور گناہ سے آزاد بن چکا ہوتا ہے اگر کوئی صرف صلیبی خون پر ایمان رکھتا تو وہ اب تک روز مرہ کے بنیاد پر توبہ کی دھرائی جانے والی دعاؤں کے باوجود ایسی دعاؤں کی عادت کے طور پر اس حرکت میں سے گزرتے ہوئے اور مذہبی رسومات میں محض مشک کے طور پر گناہ جاری رکھے گا اگر آپ توبہ کی دعائیں پیش کرنے کے وسیلہ سے اپنے آہ گناہ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں تب آپ یقیناً خدا کے خلاف سنگین گناہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا عمل خدا کی راستبازی کی تظلیل کرتا ہے جو آپ کی ذاتی کوششوں سے وسیلہ سے پوری نہیں ہو سکتی بلکہ صرف یسو کے ببتسمہ اور صلیب پر اس کی قربانی کے وسیلہ سے پوری ہو سکتی ہے جس کے وسیلہ سے یسو نے آپ کے تمام گناہ اٹھا لیے اور آپ کی جگہ پر سزا اٹھائی اگر آپ یسو کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں ایمان رکھیں کہ آپ کا فدیہ یسو کے ببتسمہ اور اس کی مسلوبیت کے وسیلہ سے ہے یسو نے گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے چھوڑانے کا وعدہ کیا اور وہ درائی اردن پر یحنہ سے ببتسمہ لینے کی وسیلہ سے اپنے وعدے پر قائم رہا اور صلیب پر خون بہا کر خدا کی راستبازی پوری کی ہمارے پاس اس سچائی پر ایمان نہ رکھنے کی کیا وجہ موجود ہے آپ کو یقیناً یسو کے ببتسمہ اور صلیب پر اس کے خون بہانے پر اپنی خلاصی کے طور پر ایمان رکھنا چاہئے سچائی کے یسو نے اپنے آپ پر دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا جب اس نے یہ ببتسمہ لیا مدھی کے انجیل تین باپ اس کی تیرہ سے سترہ آیت میں پائی جاتی ہے صرف وہ جو اپنے تمام گناہوں سے معاف ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اس سچائی پر ایمان رکھنے سے انکار کریں گے آپ خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں اور صرف یسو مسیح پانی روح کی خوشخبری کی سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے عبدی زنگی حاصل کر سکتے ہیں کچھ بھی اور آپ کو آپ کے گناہوں سے آزاد نہیں کرے گا اس سچائی پر ایمان رکھنے سے زیادہ اور کچھ حیران کن نہیں ہے اس کی معافی کے علاوہ خدا کی طرف سے یعنی دوسرا بہترین توفہ نہیں ہے بہت سارے توفوں کے درمیان جو خدا ہم پر انڈیل چکا ہے ہمارے گناہوں کا فدیہ سب سے بہترین توفہ ہے دوسرا بہترین توفہ جو خدا ہمیں دے چکا ہے آنے والی ہزار سالہ بادشاہت جس میں ہم بادشاہی کریں گے اور تیسرا توفہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم آسمان کی بادشاہت میں رہیں گے اور خدا کے ساتھ عبدیت تک بادشاہی کریں گے خدا حتیٰ کے اس دور میں بھی دونوں اسرائیلی اور غیر قوموں پر ظاہر کرنے کے لیے خلاصی کی سچائی کی اجازت دے چکا ہے جس طرح صحائف میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ خدا کے دو خادمین اسرائیلیوں میں سے اٹھیں گے اور خدا ان کے وسیلہ سے خوشخبری کی حیران کن موت ذات کرے گا تب اسرائیلی دو خادمین کے وسیلہ سے پانی اور وہ کی خوشخبری سنیں گے جنہیں خدا اپنے ذاتی لوگوں سے اٹھائے گا اور بہت سارے اپنے مسیحہ کے طور پر یسو پر ایمان رکھنے کے لیے آئیں گے ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں جس طرح یحنہ نے یہ کہتے ہوئے انتظار کیا اے خداون یسو آ مکاشوہ کی کتاب بیز باپ اس کی باعث آئیت جب خداون دوبارہ آنے کا وقت آئے گا آپ احساس کریں گے کہ آپ اس سچائی پر ایمان رکھنے کے لیے کتنے شکر گزار ہیں جس کے وسیلہ سے آپ ماف ہوئے اور نجادی آفتہ ہوئے یہ میرے دل کی بھرپور خواہش ہے کہ آپ پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہوں دنیا شدید بدل جائے لیکن پانی اور روح کی خوشخبری جس کے وسیلہ سے خدا ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا چکا ہے کبھی بدلنے والی نہیں ہے اور یہ عبدی سچائی ہے ہمیں یقیناً فدیہ کی لا تبدیل نجاد حاصل کرنے کے لیے اس سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے خدا کرے کہ خدا کی خلاصی کی سچائی آپ کی ہو جائے خدا ہمیں فضل کے برطن بنانے کے وسیلہ سے چھڑا چکا ہے رومیو کا خط نو باب بیان کرتا ہے کہ خدا نے یاکوب کو نجاد دی کیونکہ اس نے ایساو سے زیادہ اس سے محبت کی اس طرح یاکوب فضل کا بہترین برطن بن گیا ہے جبکہ ایساو غزب کا برطن بن گیا تھا یہ کیوں کا سوال پیدا کرتا ہے کیا خدا نے ایساو کی بجائے یاکوب کی طرف داری کی بلا شک بہت سارے لوگ ہوں گے جو بحث کریں گے کیونکہ خدا نے یک طرفی اور بین صافی سے ایک شخص سے محبت کرنے کا چنا جبکہ دوسرے سے گیر مشروع طور پر نفرت کی اس کا پہلے سے مقرر کرنا اور چناوں کا غلط تھا جب ہم خدا کی معرفت پیدا کی گئی دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اور خالص اور اس کی مخلوقات ہیں پودے جانور دوسری تمام چیزیں جو خدا کے وسیلہ سے پیدا کی گئی ہیں اتنی کامل نظر آتی ہیں تب کیسے خدا ایک شخص سے محبت کر سکتا ہے جبکہ دوسرے سے ظلم کے ساتھ نفرت کر سکتا ہے لیکن ایسی صورتیال نہیں ہے آدم ہوا کی نافرمانیوں کی وجہ سے گناہ دنیا میں داخل ہوا اور اس گناہ کی وجہ سے سب جو ان کے بعد پیدا ہوئے گناہ کو جاری رکھنے کا مقدر رکھتے تھے اور جہنم کے لئے لانتی ہونے سے بچ نہیں سکتے تھے ملکل کیونکہ خدا نے یعقوب کو گناہ سے بچایا اور اسو کو آزادنا کیا یہ اس پر کسی بھی غلط کاری کو لاغو نہیں کرتا اپنی آنکھوں کے سامنے خدا ایسا کرنے کی ہر وجہ رکھتا تھا ہم بہت سارے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو مسیح طبقے کے اندر ایسو کی معنی درویہ ظاہر کرتے ہیں خاص طور پر ایسے شخص کبھی ستائشی عبادت ضائع نہیں کریں گے کوئی معنی نہیں رکھتا صبح صویرے کی عبادت سے رات گئے تک کی پرستش تک کب اور کہاں یہ ہوتی ہے بعض حتیٰ کے گھر سے زیادہ گرجہ گھر میں گرجہ گھر سے کام سے لپٹتے ہوئے یعنی گھر کے علاوہ وقت گزارتے ہیں ہم انہیں مذہبی گھوڑے کہہ سکتے ہیں تاہم ان کے درمیان بہت سارے ہیں جو خدا کی راستبازی کو سنجیدگی سے نہیں لیتے یہ ہیں کیونکہ وہ اپنی ذاتی راستبازی کی تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا کرنے میں خدا کی راستبازی کو نظر انداز کر رہے ہیں حتیٰ کہ وہ جو خدا کی راستبازی کو نظر انداز کرتے ہیں پھر بھی آسمان پر جانا چاہتے ہیں اور وہ اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کی کوششیں خدا کے سامنے اپنے ذاتی راستبازی قائم کرنے کی کوششوں میں ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح اپنے گناہوں سے معاف ہونے کی کوشش نہیں کرتے خدا نے ان سے کہا جو اس کی راستبازی پر ایمان نہیں رکھتے کہ خدا کی راستبازی پر ایمان ہر کسی کے لئے نہیں ہے تب کس قسم کے لوگ خدا کی راستبازی پر ایمان رکھ سکتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی گناہگاری کو پیچھانتے ہیں جو اپنے ذاتی ذہنوں میں احساس کرتے ہیں کہ وہ کسی شخص کے قابل نہیں ہیں اس قسم کی لوگ ہیں جو پانی اور روح کی کشکبری میں ظاہر کیے گئے اس کے فدیہ کے وسیلہ سے خدا کی راستبازی دریافتے ہیں وہ فورا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کو جلال دیتے ہیں یعنی ہم خدا کی راستبازی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس طرح نجادی آفتہ ہیں کا مطلب ہے کہ ہم قابل ترس لوگ ہیں جنہیں خدا کی راستبازی کی ضرورتیں ورنہ ہم اپنی باقی زندگیوں میں گناہ میں زندہ رہنے کا مقدر رکھیں گے لیکن وہ جو خدا کے سامنے اپنی ذاتی راستبازی دھونتے ہیں وہ ہیں جو مغرور ہیں ایسے شخص کہہ سکتا ہے کہ آئی خداون میں نے تجھے دعے کی دی تیرے سامنے ساری راتیں دعا مانگنے کے لیے کھڑا رہا پچھلے دس سالوں سے صبح صویرے کی روز مرہ کی عبادت کبھی ضائع نہیں کی تھی اور تیرے لیے اچھے عمال کر چکا ہوں تاہم خدا زیادہ خوش ہوگا اگر وہ پیچان چکا ہو تاکہ وہ بالکل کوئی راستباز نہیں تھا اور یوں پانی اور روح کے فدیہ کے وسیلہ سے خدا کی راستبازی پر ایمان رکھنے کی ضرورت رکھتا تھا یعنی اپنی ذاتی کوششوں کے وسیلے سے کسی چیز کو ثابت کرنے کی بجائے کہ وہ نہیں کرتا کچھ حاصل نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اب مسیح طبقات میں لوگ کی کسرت موجود ہے جو تمام قسم کے اپنے ذاتی راستبازی ظاہر کرنے کی کوشش کے لیے کام کر رہے ہیں بعض حتیٰ کہ وفاداری سے اپنے الفاظ پر عمل کرتے ہیں لیکن کیونکہ وہ پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ظاہر کی گئی خدا کی راستبازی پر ایمان نہیں رکھتے ان کے گناہ مکمل طور پر نہیں دلدے خدا ان کا انجام متین کرے گا ہم سب امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خداون کے ببتسمہ اور خون پر فدیہ کی سچائی کے طور پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی کے ذریعے سے خدا کے سچے بیٹے بن جائیں گے نجات کے برتنوں پر پالوس حصول نے کہا کہ خدا ان پر فضل کرتا ہے جس پر وہ فضل واجب ہے اور اس پر ترس کھاتا ہے جس پر ترس واجب ہے تب کون لوگ ہیں جو خدا کا فضل حاصل کرتے ہیں تمام بنین انسان خدا کے کلام کے مطابق زندہ نہیں رہ سکتے حتیٰ کہ گو وہ واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے کلام کی وسیلہ سے زندہ رہنے اور ایمان رکھنے کی اپنی سچی خواہش کے باوجود پھر بار بار ٹھوکر کھاتے ہیں وہ خدا کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں اور جرم کا شکار ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ جہنم کی سزا کے مستحد ہیں اس طرح وہ خدا سے ان پر رحم کرنا مانگتے ہیں پہچانتے ہوئے کہ وہ دونوں اس زمینی دنیا میں اور آسمان کی بادشاہت میں قابل ترس ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ نجادی آفتہ نہیں ہو سکتے جب تک خدا ان پر ترس نہیں کرتا وہ مایوسی سے اس سے مانگتے ہیں دوسرے لفظوں میں گناہ سے رہائی ان کے لئے پائی جاتی ہے جن پر خدا رحم کرتا ہے اور جن پر اپنا فضل کر چکا ہے ان لوگ کے لئے خدا نے اپنے ببتسمہ سلی پر مرنے اور مردمے سے جی اٹھنے کے ساتھ اپنے آپ پر تمام گناہ اٹھانے کے وسیلہ سے اپنے واحد اکلوتے بیٹے کے ذریعے سے پانی اور روکی خوشخبری انڈے لی سب انہیں ان کے یقینی تباہیوں سے چھوڑانا تھا ہمارا خدا ان پر رحم کرتا ہے جو قابل ترس ہیں لیکن لوگ جن پر خدا غزب نازل کر چکا ہے ان سے زیادہ جن پر وہ اس دنیا میں فضل کر چکا ہے نظر آتے ہیں خدا نے ہمیں بتایا کہ آج کے مسیح تبقات میں دونوں فضل کے برطن اور غزب کے برطن موجود ہیں دوسرے لفظوں میں لوگ موجود ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے اور وہ لوگ جن سے وہ محبت نہیں کرتا رومیو کا خط نو باب اس کی ستر آیت ہمیں بتاتی ہے کیونکہ کتاب مقدس میں فیرون سے کہا کہ میں میں نے اس لئے تجھے کھڑا کیا کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روح زمین پر مشہور ہو خدا نے فیرون کی مانند لوگوں کو کھڑا کھونے کی اجازت دی تاکہ اس کی قدرت مشہور ہو جائے تاہم فضل کے برطنوں کے لئے وہ اپنی محبت ظاہر کر چکا ہے تاکہ تمام دنیا میں اس کا نام کا چرچہ ہو سکے ہمارے گناہوں اور خدا کے غزب کی وجہ سے ہم سب جہنمی مقدر رکھتے تھے لیکن ہم اپنے تمام گناہوں سے نجاتی آفتہ ہوئے جس طرح خدا ہم پر اپنی راستبازی کی محبت انڈیل چکا ہے کیونکہ وہ ہم میں سے ان پر رہم کر چکا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ جو خدا کی راستبازی پر ایمان نہیں رکھتے اور صرف اپنے ذاتی راستبازی کا پیچھا کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں خدا کے خلاف مڑ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا اپنے غزب کے لئے چھوڑ چکا ہے کیونکہ اس کا طاقتور غزب ثابت ہو گیا یقیناً وہ ہونے چاہیے جو اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے خدا کی عدالت کا انصاف ظاہر ہوتا ہے فیرون کی معنی لوگ وہ ہیں جو خدا کی راستبازی کی محبت کو رد کر چکے ہیں فیرون پر خدا نے دس آفتیں ناصل کی آخری آفت موت کی آفت تھی وہ جو خدا کو رد کر چکے ہیں ان کا انتظار صرف لا اختتام آگ کی جھیل کرتی ہے یہ خدا کی قدرت کا غزب ہے بہت سارے طاقت پر لوگ اس دنیا میں ہیں وجود ہیں جو بہت سارے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں لیکن خدا انہیں آخرکار اپنے غزب کی طاقت کے دعویٰ کرنے کے لئے نیچے لائے گا اس وجہ سے وہ ان کے سخت دلوں کو چھوڑتا ہے جو تنہا اس کا انکار کرتے ہیں تب ہمارے لئے کیا اہم ہے اس وجہ سے ہم کیسے فضل کے برطن بن سکتے ہیں کیونکہ یہ بننے کے ذریعے سے ہم خدا کی راستبازی کی محبت پر ایمان رکھ سکتے ہیں ہم خدا کے سامنے ظاہر کرنے کے لئے کچھ نہیں کرتے بلکہ ہم اس کی راست محبت پر ایمان رکھنے کے لئے پیدا ہوئے تھے کتاب مقدس ہمیں خدا کے سامنے دعا مانگتے ہوئے ایک محصول لینے والی اور فریشی کے بارے میں کہانی بتاتی ہے خدا نے اول لعظ پر ترس کھایا جبکہ وہ مخل رض کے لئے کچھ نہیں رکھتا تھا جو محصول لینے والے کی مانند ہیں وہ ہیں جو خدا کے سامنے پہ چھانتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں اچھا کر چکے یعنی وہ صرف اس کے جلال سے محروم ہو چکے اس لئے خدا سے اس کا فضل مانگتے ہیں یہ ایسی قسم کے لوگ ہیں جو خدا کی محبت کی راستبازی سے ملوث ہوں گے لیکن لوگ جو فریشی کی مانند ہیں مسلسل چیخی مارتے ہیں کہ وہ خداوند کے لئے کتنا زیادہ کر چکے ہیں یعنی انہوں نے وہ دیئے کیاں دی یعنی انہوں نے ہفتے میں دوبارہ روزہ رکھا یعنی انہوں نے دعا مانگی اور وہ مذہبی طور پر سکھ تھے اس بات کا انصار کر کے کہ ہم خدا کے سامنے کہاں کھڑے ہیں آیا ہم خدا کی ساری راستبازی کی محبت سے ملوث ہوں گے یا اس کی سزا کے غزب کیا حدب بنیں گے اگر ہم خدا کے سامنے اپنے دلوں کو سکھ کرتے ہیں ہمارے گناہ ہمیشہ ناقابل معافی رہیں گے معافی کے بغیر ہماری منزل جہنم ہوگی پانی روکی خوشخبری کی بنادی تمام دنیا میں کی جا چکی ہے غیر نیادی آفتہ غیر نیادی آفتہ ہیں محض کیونکہ ان کے دل سخت ہیں نسل انسانی میں کچھ بھی راست نہیں ہے اور صرف ایمان کے وسیلہ سے ہم خدا کی راستبازی کی محبت سے ملوث ہو سکتے ہیں خدا ان سے نفرت کرتا ہے حتیٰ کہ گو خدا نے انہیں بنایا جو اس کی راستبازی کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں لیکن وہ جو پانی اور روکی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں خدا کی راستبازی کی وجہ سے اس سے محبت حاصل کریں گے اور عبدی زندگیاں حاصل کریں گے آج اس دنیا میں بہت سارے مسیح خدا کے غزب کے برتنوں کے طور پر زندہ رہے ہیں یہ ہے کیوں ہمیں رومیوں کے خط سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی راستبازی کیا ہے کس وجہ سے خدا محض بعض سے محبت کرتا ہے اور دوسروں سے نہیں کرتا کیونکہ بعض اس کی راستبازی پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ دوسرے اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ سچائی ہے کہ جس کے بارے میں میں بولنے کی خواہش رکھتا ہوں خدا نے یقوب اور ایسوہ سے کیا درست تھا ان کے درمیان جو یسوہ پر ایمان رکھتے ہیں بہت سارے موجود ہیں جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے بغیر خدا کی محبت لینا چاہتے ہیں یہ لوگ ایسوہ کی مانند ہیں اور خدا انہیں ان کے گناہوں کے موافق پرکے گا خدا دنیا میں تمام گناہوں کو ایک ہی بار اٹھانے کے سلسلہ میں یہ ہنہ سے بفتسمہ لینے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج چکا ہے کیا آپ اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں کیا واقعی اپنے دل کے اندر گہرائی سے اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم فوراً اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہو جائیں گے جب ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں جس کے وسیلہ سے خدا کی راستبازی ظاہر کی گئی ہے یسو نے اس دنیا کے تمام گناہوں اٹھا لیا اور انہیں اپنے کاندے پر لے لیا سلیب پر مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا سب ایک ہی بار تاکہ ہم بھی ایک ہی بار اپنے گناہوں سے آزاد ہو سکیں لیکن اگر ہم خدا کی راستبازی پر ایمان رکھے بغیر فیدیہ یافتہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہم خدا کے خلاف گناہ کر رہے ہوں گے اگر ہم اس کی راستبازی پر ایمان نہیں رکھتے تب اس کا مطلب ہوگا کہ یسو مسیح کو ببتسمہ لینا ہوگا اور ہمارے گناہوں کے لیے ہر روز مرنا ہوگا کیا خدا اپنی لا محدود حکمت ایسے طریقے کو چنے گا ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو صرف ایک ہی بار ببتسمہ لینے مسلوب ہونے اور ہمارے سب گناہوں کے لیے صرف ایک ہی بار جی اٹھنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیں ایک ہی بار سب مکمل طور پر نجات دے سکے ہمارا خدا راستباز خدا ہے خدا نے اپنی ساری راستبازی کے اندر ہمارے گناہوں کی معافی کا منصوبہ بنایا خدا ہمارے گناہوں کو نہیں امٹاتا کیونکہ ہم ہر وقت جب ہم گناہ کرتے ہیں اپنی معافی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اس کی بجائے اس نے ان کے تمام گناہوں کو مٹایا جو ایک ہی بار اس کی راستبازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ایک بار اور ہمیشہ کے لیے چھڑائے گئے تھے تب روز مرہ کے گناہوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو ہم بعد میں کرتے ہیں ان کی فکر کی جاتی ہے جب ہم شکر گزاری سے اس کی راستبازی کے لیے خدا کی پرستش کرتے ہیں اور صرف اسی کو سارا جلال دیتے ہیں خدا کے نکتہ نگاہ سے یسو نے ایک ہی بار اپنے آپ پر اپنے ببتسمہ کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا سلیف پر خون بہایا اور ہماری جگہ پر پرکھا گیا اور اسی طرح ایک ہی بار ہمارے تمام گناہوں کو مکمل نجات کے لیے اٹھا لیا خدا کی راستبازی کی محبت ایک ہی بار دنیا کے تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے اس کے منصوبے سے مکمل ہو چکی تھی رومیو کا خط نوبہ پچیس آئیت بیان کرتی ہے چنانچہ حسیہ کی کتاب میں بھی یوں خدا فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا ہاں خدا نے کہا کہ وہ انہیں اپنے لوگ کہے گا جو اس کے لوگ نہیں تھے کیونکہ خدا کی شریعت خدا کی راستبازی جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں نظریہ یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ ہم اس کی راستبازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں چونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور وہ جو اس کی راستبازی کو نظر انداز کرتے ہیں نفرت اٹھائیں گے اور ایسو کے مانند پر کھے جائیں گے کوئی بھی موجود نہیں ہے جو خدا کے سامنے اپنی راستبازی کی شیخی مار سکتا ہے ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں بچانے کے لیے خدا نے ہمیں اپنی راستبازی کے ساتھ بچایا تب کیسے ہم شکر اور اس کی تعریف کر سکتے ہیں ہم بچ نہیں سکتے بلکہ شکر گزاری اور ایمان میں خدا ان کی راستبازی کی خوشخبری کو پھیلاتے ہیں آمین